تو امام شامی کہتے ہیں متعلقم بمحذوف حال من فائل نسعلو کہ بے جاہے میں جو جار مجرور ہے اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ نسعلو کے فائل سے حال ہے تو عبارت کیسے بنے گی اے نسعلو متوسلین بے جاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں درانحال کہ ہم توسل کرتے ہیں جاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فَلَيْسَتِ الْبَاعُ لِلْقَسْمِ بے جاہے رسول میں جو باع ہے وہ قسم کی نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا اَجُوزُوا اِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اَوْبِ صِفَاتِمْ مِنْ صِفَاتِمْ چونکہ اگر قسم کا بنائیں تو بنے گا کہ جاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اللہ کے جاہے رسول کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی یہ بھی انہوں نے اچھی وضاحت کی کہ اللہ اور اللہ کی صفات ان کا قسم کے لحاظ سے ایک ہی حکم ہے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی اور جاہ کا معنی کیا ہے قدر منزلت تو جاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ با جو ہے وہ قسم کا نہیں ہے بلکہ با جو ہے وہ توسل کے متعلق ہے ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا سوال کیوں نہ کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے مَا يُفیدُ الظَّنَّ بِحَسُولِهِ جیسے پتا چلتا ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں فِرْ رَوْضَةِ الْمَحْرُوسَةِ رَوْضَةِ یہ ریاض الجنہ کو جو روزہ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے یا مَا بَيْنَ الْقَبْرِ مَا بَيْنَ الْمِمْبَرِ وَالْقَبْرِ شْرِیفِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور قبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے اس کو روزہ کہا جاتا ہے ریاض الجنہ جس کو رفیام میں کہتے ہیں باقی جب ریاض الجنہ پر روزہ کا اطلاق ہے تو پھر حجرہِ نبویہ پر بطری کے اولا اطلاق ہے حجرہِ عائشہِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونوں کا فروز ہیں تو اس کو روزہ کہنا بطری کے اولا جائز ہے اس پر بھی جگڑا ہے وہاں پہ یعنی جو زہریلی مزید زہریلی وعبیت ہے ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف والی جگہ کو روزہ کہنا یعنی روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ معاذ اللہ حرام ہے تو یہ میرے پاس ایک حج کورس ہے جو وہاں کے لوگوں کو وہ کراتے ہیں یعنی جو جالیات ہیں غیر ملکی لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں جو حج کورس کراتے ہیں اس حج کورس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے قبرِ نبی کہنا چاہیے اس کو روزہِ رسول نے ہی کہنا چاہیے کہ روزہ تو وہ جگہ ہے جو کہ قبر اور ممبر کے درمیان ہے یعنی جس قرفِ عام میں ریاض الجنہ کہتے ہیں تو وہ روزہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ روزہ معاذ اللہ نہ کہا جائے بلکہ حرام تک کے لفظ اس نے لکھے کہ یہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ روزہ نہیں ہے اب اس کا روزہ ہونا ریاض الجنہ کا جس طرح فتح و شامی میں بھی یہی ہے کہ ماں بین الممبرِ والقبرِ شریف ہے اس کا روزہ ہونا اس کے روزہ ہونے سے منافی نہیں ہے یعنی ایک تو ماں بین القبر جو ہے وہ خود قبر اس کا حصہ ہے یعنی یہ اس کے اندر داخل ہے دوسرا صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ قبر المومن روضہ تم می ریاض الجنہ کہ مومن کی قبر جو ہے وہ روضہ تم می ریاض الجنہ ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی جس کی سند پر کوئی اعتراض نہیں تو جب ایک مومن کی قبر روضہ ہے روضہ تم می ریاض الجنہ ہے روضہ کا اطلاق اس پر کیا گیا زبانِ رسالت سے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا جب فوت ہو تو جہاں جاتا ہے اس جگہ کو روضہ کہا جاتا ہے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاں پہ جلوہ گر ہیں وہ کس قدر عظیم روضہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا مومن جو ہے اس کی قبر روضہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ خفرہ ہے کافر کی قبر اس بنیاد پر مومن کی قبر کو جب روضہ کہنا حدیث صحیح سے ثابت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ اور آپ کی قبر شریف جو ہے اس کے بارے میں روضہ کے ہونے میں کسی طرح کا شک جائز ہی نہیں ہے وہ کروڑوں درجہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو روضہ کہا جائے تو ایک اطلاق روضہ کا انہوں نے کہا ما بین القبر ممبر شریف ممبر والقبر شریف وَتُطْلَقُواْ لَا جَمِيلِ مَسْجِدِ نَبَوِ اور پوری اسے کو روضہ کانا وہ بطری کے اولا ہے جب پوری مسجد نبی شریف کو بھی روضہ سے تابیر کیا جاتا ہے باقی کہتے ہیں کہ جو ماتن کی عبارت ہے وہ صحیح بنتی ہی تب ہے کہ جب حجرہِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ مانا جائے چونکہ لکھا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے تو چہرے کے سامنے کی جو جگہ ہے مغرب والی سائڈ اور یہ جگہ تو اس کو روضہ تب یعنی یہاں یہ تجاہہ وجہ صاحبِ رسالہ تھے والی جگہ کو بھی روضہ مانا جائے تو پھر یہ آتا ہے کہ پھر روضہ تل محروسہ تے تجاہا وجہ صاحبِ رسالہ تے کہ صاحبِ رسالہ کے چہرہ کے سامنے روضہِ محروسہ میں تو یہ تب بارت سے ہو سکتی ہے جب پوری مسجد نبی کوئی روضہ مانا جائے تو پھر قبر شریف کا جو مواجہ شریف ہے وہ بھی روضہ ہے خود قبر شریف روضہ ہے تو یہ اس پر ہے کہ جب پوری مسجد نبی شریف کو روضہ کہا جائے وَعَلَيْهِ يَزَرُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ كَمَرْجِهِ جمی مسجد تُجَهَا وَجِ صاحبِ رسالہ تے لِعَنَّهُ عَلَى الْمَانَ الْاَوَّلِ کیونکہ اگر روضہ کا پہلا مانا لیا جائے کونسا کہ قبر شریف اور ممبر کے درمیان تو پھر تو ادھر تجاہ بنتے ہی نہیں ہے مواجہ تو دوسری سائٹ پہ ہے تو جی مواجہ والا جو مطلب ہے یہ لِعَنَّهُ عَلَى الْمَانَ الْاَوَّلِ لَا يُمْكِرُ مُواجَةُ الْوَجِ شریف اگر ریاض الجنہ کا پہلا مانا لیا جائے تو پھر تو سرکار کے چہرے کے مقابلے میں بیٹھے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ روضہ تو سائٹ پہ ہے چہرے کے مقابلے میں تب بیٹھا جا سکتا ہے جب قبلے والی سائٹ میں قبر شریف کے جو جگہ اسے بھی روضہ مانا جائے تو اب ہوگا کہ روضے میں بیٹھ کر یہ بات لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے تو یہ پھر دوسرا جو روضہ کا مانا ہے اس کے مطابق یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ پوری مسجد نبی شریف کو روضہ سے تعبیر کیا جائے بسالہ شجات درغامین تصنیہ درغام کی جریال کی طرح اور یہ شیر کو کہتے ہیں اور مخفف بھی ہے درغام جعفر کی طرح سمہ تجاہل کعباتے تو کتاب کا آغاز کیا گیا تھا مواجہ شریف کے سامنے اور کعبات اللہ کے سامنے تو پھر آغاز کی دو قسمیں ایک ابتداء حقیقی ہے اور دوسری ابتداء اضافی ہے تو مواجہ شریف کے سامنے ابتداء حقیقی کی گئی اور کعبات اللہ کے سامنے ابتداء اضافی تھی کہ مواجہ شریف کے تو بعد میں ہے لیکن باقی چیزوں سے پہلے ہے حتیم بمانہ محتوم ہے جس اس سے کو بیت اللہ سے نکال دیا گیا ہے یا حتیم بمانہ حاتم ہے کہ یہ پرخچے اڑا دیتی ہے یہ جگہ گناہوں کے حاتم بمانہ ہو تو حتیم ہو تو پھر بمانہ محتوم ہے محتوم بمانہ ہے مخرج جس کو بیت اللہ سے نکالا گیا ہے فی الحتیم والمقام مقام سے مرادہ مقام خلیل علیہ السلام یعنی وہ پتر جس پر کھڑے ہو کے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے مویسر واللہ المویسر لتمام اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے تمام کی وَيْتَوَقَّفُ اِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَلَتْتَوْقِیفِ باقی اللہ کو مویسر کہنا یہ موقوف ہے اس وقت تک جب تک کہ شریعت سے یہ جواز مل نہیں جاتا اگرچہ مانا اس کا مشہور طریقے سے جائز ہے اچھا جی تمام مکمل کرنا اب آخری لفظ ہے وَقَذَا يَكُولُ عَسِيرُ الظُّنُوبِ کہتا ہے گناہوں کا قیدی جامع وحازی الاؤراء کے ان اوراء کو جمع کرنے والا راجیم من مولاہ الكریم اپنے کریم رب سے امید رکھنے والا متوسلم بن نبی العظیم تو ماتن بھی برعلوی ہے اور شارے بھی برعلوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توصل کرنے والا وَبِكُلِّ ذِي جَاہِنْ اِنْدَهُ تَعَالَى اور ہر جو اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے اس سے توصل کرنے والا اچھا جی کیا امید رکھتا ہے یہ بندہ اَنْ يَمُنَّا عَلَيْهِ کہ اللہ اس پر احسان کرے کرم اور فضل سے بے قبول حاضر سائی اس سائی کو قبول کرنے کے لیان سے وَنْنَفِئِ بِهِ لِلِحِبَادِ فِي آمَتِ الْبِلَادِ اور یہ کہ عام شہروں میں اللہ اس کا فیدہ پہنچائے لوگوں کو وَبُلُوْغِ الْمُرَامِ بِحُسْنِ الْخَطَامِ وَلْإِخْتَطَامِ کہ یہ پایا تکمیل پر صحیح طریقے سے پہنچ جائے الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِ بَتْتَقِينَ ربنا اتمیم لَنَا نُورَنَا وَاقْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير یا علیہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ اور اس پر زندگی بھر ان اصولوں کو ان تحقیقات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ اس پر بہترین سمرات مرتب فرماؤ وَسَلَىٰ اللَّهُ تَعْلَا وَالَا حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَائِينَ رب يَسِّر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر وَبِكَنَ اسْتَعِينَ رب يَسِّر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر وَبِكَنَ اسْتَعِينَ صَلَّ اللَّهُ على حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَائِينَ اچھا جی اب یہ جو بحث ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ مذہبِ حنفی میں قوائدِ فقہیہ کی اہم کتابیں کون کون سی ہیں کیونکہ سارا مدار قوائد پر ہے فقہی قوائد پر تو فقہی قوائد کی اہم کتب کا تعرف وہ اس بحث کا موضوع ہے تدوینِ علومِ شریعت کا کام امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا اور پھر زمناً آپ کے تلامزہ نے آگے اس کو مدون کیا لیکن اس سلسلہ میں جو مستقل کتابیں لکھی گئیں ان میں سے سب سے پہلی کتاب ہے اصولِ کرخی اصولِ کرخی اس کے مصنف جو ہیں ان کا نام ہے عبید اللہ بن حسن اور اصولِ کرخی کا جو صحیح مکمل نام ہے وہ یہ ہے الاصول اللہ تی علیہ مدار فروع الحنفیہ الاصول اللہ تی علیہ مدار فروع الحنفیہ تو اصولِ کرخی یہ امام کرخی عبید اللہ دو سو ساٹھ ہجری میں ان کی ولادت ہے اور تین سو چالیس میں وصال ہے تو بغداد شریف میں دجلہ کی دو سائڈیں جو ہیں ایک کو رسافہ کہتے ہیں اور دوسرے کو کرخ کہتے ہیں تو جو رسافہ سواد کے ساتھ رسافہ والی سائڈ ہے اس کی طرف جو منصوب ہیں ان کو رسافی کہتے ہیں ان کے ناموں میں رسافی آتا ہے اور جو کرخ والی سائڈ ہے جس طرح کہ حضرت معروف کرخی تو اس سائڈ کو جو منصوب ہیں ان کو کرخی سے تعبیر کیا جاتا ہے مصنف جو ہیں بغداد شریف میں رہے اور عراق میں ان کے عہد میں سب سے بڑے حنفی عالم یہی تھے انہوں نے شاشی اور جساس کا تلمز اختیار کیا اور آپ متوہر علمدین تھے کثیر الروایہ تھے عظیم العبادہ تھے فقر پر بہت سبر کیا اور دنیا میں زود اختیار کیا تو کرخی جو ابو طاہر دباس کے معاصر تھے کچھ قوائد ابو طاہر دباس سے حاصل کی اور کچھ اضافہ کیا اور اس رسالے کا نام رکھا الوصول اللہ تی جمع فیہا فروح الحنفیت تو یہ جو ان کا رسالہ ہے اس کے اندر انتالیس قوائد ہیں اور ہر قائدے کو انہوں نے اصل سے تعبیر کیا ہے یعنی الاصل الاول الاصل الثانی الاصل الثالث تو یہ جو اصول کرخی ہیں ان کی شرعہ پھر نجم الدین نصفی نے کی جن کی تاریخیں پھر وفات پانچ سو سنتیس ہجری ہے تو اصول کرخی کی شرعہ کے اندر انہوں نے پھر مثالیں لکھیں اور مختلف شواہد لکھیں وَحَازِ الْقَوَائِدْ بَعْدُهَا زَوَابِتُ فِكْهِيَا وَبَعْدُهَا قَوَائِدْ اُصُولِيَا وَلَمْ يَلْتَزِمِ الْمُؤَلِّفُ فِيهَا بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ اچھا جی کو معین ترتیب کا مصنف نے التزام نہیں کیا لیکن یہ اولین کوشش تھی کہ جہاں انتالیس قوائد فِكْهِ حنفی کے انہوں نے بیان کیے اب ان میں سے یہ قیامت تک جو آج فتوہ دیتا ہے وقت قوائد لکھے جاتے ہیں مثلا الْأَسْلُوا یہ قانون کہ اَنَّا مَا ثَابَتَ بِالْيَقِينِ لَا يَزُولُ بِشَكِّ کہ جو یقین سے ثابت ہو شخص سے زائل نہیں ہوتا یہ ان انتالیس قوانین میں سے ہے کہ جو امام کرخی نے اصول کرخی کے اندر لکھے تھے ایسے ہی الْأَسْلُوا اَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ إِلَّةِ الْحُکْمِ وَحِکْمَتِهِ حکم اور حکمت یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں ایک ہے علتِ حکم اور دوسری ہے علتِ حکمت تو حکم کی علت پائی جائے تو حکم پائی جاتا ہے مگر حکم کی حکمت پائی جائے تو ضروری نہیں حکم بھی پائی جائے حکم کی علت اور چیز ہے اور حکم کی حکمت اور چیز ہے علت تو موجبہ ہوتی ہے مگر حکمت موجبہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کے اندر حکمت یہ ہے تو اب حکمت سمجھ لینے سے یا حکمت کہ پائی جانے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ وہ چیز بھی پائی جائے تو یہ انہوں نے کہا کہ علت حکم اور حکمت حکم میں بین علت الحکم وحکمات ہی حکمات ہی میں جو ضمیر ہے یہ راجے ہے حکم کی طرف کہ حکم کی علت اور حکم کی حکمت ان میں فرق ہے فرق کیا ہے فَإِنَّا إِلَّا تَهُو مُوجِ بَاتُن حکم کی علت جو ہے وہ موجبہ ہوتی ہے وَحِكْمَاتَهُو غَيْرُ مُوجِ بَاتٍ لیکن حکم کی حکمت جو ہے وہ موجبہ نہیں ہوتی ایسے ہی فقی قواعد میں سے ہے مَنْ سَعَادَهُ الزَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ظاہر جس کی حمایت کرے اس کا قول مطبر ہے ظاہر جس کی حمایت کرے وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّئِ خِلَافَ الزَّاهِرِ اور اگر کوئی بندہ جگڑے میں ظاہر کے برکس کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ بینا پیش کرے ظاہر والے کا ظاہر ہونا ہی کافی ہے کیونکہ حکم ظاہر پر ہے ان دو بندوں کا جگڑا ہے ایک کا موقف ظاہر پر مبنی ہے اور دوسرے کا موقف غیر ظاہر پر مبنی ہے تو اب گواہ پیش کرنا اس کا کام نہیں جس کا موقف ظاہر پر مبنی ہے اس کا کام ہے گواہ پیش کرنا کہ جس کا موقف خلاف ظاہر ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اسے کہا جائے گا کہ وہ گواہ لائے تو یہ مقتصر سا اصول کرخی کا تعارف جا وہ گزرا اور اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند اصول کا ذکر انہوں نے کیا آگے کل کے سبق میں پھر انشاءاللہ دوسری جو کتاب ہے تاسیس النظر اس کے لحاظ سے پھر پڑیں گے اور آگے فروق وغیرہ جو ہیں الحمدللہ رب العالمين والاکم 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 السلام علیہ الرسول استغفراللہ لا الہ اللہ وحدہ لا عشریک لا لہو والا حب وہو على كل شئیم قدیم اللہ حمدلک 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 اللہ حم